بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ملک شیعہ حضرت عارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایٹی چینل بہت شکریہ آپ نے ماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی خبریں بڑی اہم ہیں کہ جیل میں فوجی ہیلیکپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کا معاملہ کیا ہے اور یہ بھی بات کریں گے کہ آج کے دن کے اندر آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان کیا مذاکرات ہوئے ہیں ہوئے بھی ہیں یا نہیں اس دو اہم ٹاپک کو بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جس کے بعد پورے ملک کے اندر مسلم لیغنون نے اپنے فتح کے جنڈے قبل از وقت گارنا شروع کر دی ہیں اور ہر طرف سے کیا آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ اگلی حکومت کس کی بنے گی اس سارے معاملے کو بات کریں گے اگر بڑھنے سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں اور اب تک سبسکرائب نہیں اور لازمی سے کاریجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اسی طرح ہمارا اور آپ کے یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے نظر اکرام عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں اور کچھ لوگ تحریک انصاف کے حمایتی یہی کہتے ہیں کہ عام انتہابات کے اندر ہم تحریک انصاف کو کامیاب پروا کے خان صاحب کو جیل سے باہر لائیں گے خان صاحب کو وزیراعظم بنا کر بلکہ جیل سے باہر لائیں گے اور خان صاحب اس سے پہلے باہر آنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ باہر آ سکتے ہیں خان صاحب کو ہم اقتدار میں لائیں گے تب ہی جیل کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے اور عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے لیکن یہ ان کا ایک منطق ہے ان کے خواب ہیں اور وہ خواب دیکھنا جرم تو نہیں ہیں لیکن مسلم لیگ نون اس وقت بڑی تیزے کے ساتھ اپنا کام کرنا شروع ہو چکی ہے میاں نواز شریف صاحب پاکستان پہنچے پاکستان پہنچتے ساتھ ہی ائرپورٹ پر کچھ ڈاکومنٹ سائن کی عدالتوں سے ان کو مسلسل ریلیف مل رہا ہے لزیزیا ملز اور دیگر ملوں کے اندر زمانتیں منظور ہو چکی ہیں توشہ خانہ کیسز کے اندر زمانتیں منظور ہو چکی ہیں مزید توسی مل چکی ہے نواز شریف صاحب اس وقت جو سب سے زیادہ پھنسے ہوئے تھے سزا یافتہ مجرم تھا وہ نواز شریف عدالتوں سے ریلیف پا رہے ہیں عدالتوں سے زمانتوں پا رہے ہیں اور آپ دیکھئے گا آنے والے دور کے اندر اگلے کچھ ماہ میں نواز شریف صاحب اس ملک کے چوتھی مرتبہ بننے والے نئے وزر آزم ہوں گے اور ایک بار پھر اتدار ان کے سپورت ہوگا ایک بار پھر پورا پاکستان ان کے سپورت ہوگا یہ تمام در معاملات ہو چکے ہیں تمام در معاملات تہپ آ چکے ہیں ڈینز ہو چکی ہے ڈاکومنٹ سائن ہو چکے ہیں اور مسلم لگنون کو کہہ دیئے گیا آپ تیاری شروع کر دیں آپ عوام کے اندر اپنی چیہمگوئیاں شروع کر دیں آپ عوام کے اندر اپنی پالیسیز اپنی اکٹیوٹیز اپنا منشور تیز کرنا شروع کر دیں تھوڑا بہت آپ عوام کے اوپر مسلم لگنون اقتدار کے اندر ہوگی زرداری اور نواز شریف صاحب اگلے چند دنوں تک ایک اہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس اہم ملاقات کے اندر میں نے پہلے بار بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایک ڈیموکریٹ حکومت بننے جا رہی ہے اب جو حکومت بنے گی یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہوگی نواز شریف صاحب اوپر وزارعظم ہوں گے بلاول بھی وزارت خارجہ یہ دیگر امور پر پیٹھے گا آزا والے ذرداری ہو سکتا ہے اس نئی بننے والی حکومت کے اندر صدر ہوں اور دیگر عوضوں پر بھی لوگ ہوں گے اور مسلم لگنون کے لوگ زیادہ ہوں گے پاکستان پپس پارٹی بھی مختلف سیٹے نکالنے کے اندر کامیاب ہوگی لیکن زیادہ جو اکثریت ہوگی یہ مسلم لگنون کی ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو مسلم لگنون کو کوئی بھی بلیک میل نہ کر سکے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو آپ کو ہم حکومت سے گرا دیں گے یا مسلم لگنون کی حکومت کوئی گرا نہ سکے اس طرح زیادہ اکثریت مسلم لگنون کے پاس ہوگی کہ مسلم لگنون اپنی اکیلے حکومت بھی بنا سکے یا پھر مسلم لگنون اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر بھی حکومت بنانے کے اندر کامیاب رہ سکے یعنی کہ نئی اس مخلوق حکومت کے اندر مسلم لگنون کی حمایت کی تمام سیاسی جماعتوں کو کچھ نہ کچھ عودے دیے جائیں گے تاکہ تمام سیاسی جماعتیں کچھ رہیں اور مسلم لگنون کے خلاف یاداروں کے خلاف یا کسی بھی طاقتور شخصیت کے خلاف کوئی بھی جماعت سامنے نہ آئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر انتہابات تو ہوں گے مسلم لگنون وزرعظم شپ بھی انہیں ملے گی اور عمران خان صاحب شاید شاید واری بات کر رہا ہوں کہ وہ انتہابات کے اندر نہ ہو اگر انتہابات کے اندر آئے بھی پاکستان طریقہ انساء تو ظاہر اسی بات ہے عوام ووٹ پول کر بھی دے تو اس ملک کے اندر ہونا تو کچھ نہیں ہے ووٹ کی طاقت تو کچھ نہیں ہے ہونا وہی ہے جو بڑوں نے جانا ہے اور بڑے فیصلہ کر چکے ہیں کہ کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا دوزہ ٹھارہ کے انتہابات کے اندر آپ کو پاتا ہے کہ کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کی ہوا فضاء پہلی چلنا شروع ہو چکی مارکٹ کے اندر اب نئے انتہابات کے اندر مسلم لیگنون کی ہوا اور فضاء چلنا شروع ہو چکی کہ اگرہ وزرعظم مسلم لیگنون سے ہوگا تو ہونا یہی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کے اندر خبر یہ ہے جی کہ ایک تو یہ خبر ہے کہ مسلم لیگنون کے نواز شیف صاحب وزرعظم بننے جا رہے ہیں اور یہ ایک بات تیہ ہو چکی ہے لوئے پر لکیر ہو چکی ہے لکھ دی گئی ہے تیہ ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے والدے آج بھی جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی وزرعظم بنیں گی خان صاحب دہت ہائی ایک سیگت حاصل کریں گے بھئی ایسا چپٹر نہیں ہے یہ جو موں میں لالی پاپ رکھا ہوا ہی ہے جو سوانے خواب دیکھے جا رہے ہیں آپ زینوں سے نکال دیں مسلم لیگنون نواز شیف صاحب بھی اس ملک کے اگلے وزرعظم منخیب ہوں گے کیونکہ آپ نے جو سوچ رہے ہیں وہ سوچتے رہے ہیں اور جنہوں نے سوچ رہا تھا وہ سوچ کے تیبی کر چکے ہیں یہ ایک زندہ دلیل ہے کہ نواز شیف صاحب کا پاکستان آنا ایک وی آئی پی پروٹوکول حاصل کرنا اس کے بعد ہر جگہ پر ان کے پینا فلیکس بینر تائینات کرنا عدالتوں سے اچانک اور فوری ریلیف جو کل تک عدالتیں ہی اشتیاری کہہ رہی تھی مفرور کہہ رہی تھی آتے ہی گرفتار کرنے کیا اسے پلان بنایا جا رہے تھے آج وہی عدالتیں نواز شیف صاحب کو سر سر کہہ کے بلارہی ہیں اور نواز شیف صاحب کو ریلیف دے رہی ہیں تو یہ بات اس چیز کی گواہی ہے کہ نواز شیف صاحب وزرعظم بن چکے ہیں بلکہ اس وقت وہ وزرعظم ہی بنے ہوئے ہیں اگر ہم بات کر لیں کہ انگامی لینڈنگ کی فوجی ہیلیکپٹر اس وقت تیار ہو چکے ہیں فوجی ہیلیکپٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ مسلسل اوران بھر رہے ہیں فوجی ہیلیکپٹر جو آپ یوں سمجھیں کہ اڈیالا جیل کے اندر موبینا طور پر گز چکے ہیں فوجی ہیلیکپٹر اس وقت ہر ایک اس جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر انہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت محسوس ہو رہا ہے آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت آج کے دن کے اندر اور آنے والے کل کے دن کے اندر اور گزرے ہوئے کل کے دن کے اندر یہ جو تین دن ہیں ایک کل کا جو گزرا ہوا ایک آج جو ہے اور ایک کل جو آئے گا ان تین دن کے اندر بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے یہ ہو سکتا ہے ہو بھی ہو ہو سکتا ہے آج ہو ہو چکی ہو یا آنے والے کل کے دن کے اندر ہو ذرائع کا یہ کچھ دعویٰ چل رہا ہے کہ اعلیٰ افیسر یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے مین پاور اور عمران خان کے درمیان ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے یہ ملاقات عمران خان صاحب کو وزریعظم نہیں بنا سکتی یہ ملاقات عمران خان صاحب کو رلیف نہیں دے سکتی یہ ملاقات عمران خان کو معافی نامہ نہیں دے سکتی یہ ملاقات عمران خان صاحب کو ایک بار پھر پاکستان کی سیاست کے اندر انٹری نہیں لا سکتی یہ ملاقات ایک ہی ہے کیونکہ جو شخصیت ملاقات کرنے جا رہی ہے وہ عمران خان صاحب کو تمام تر امتحانات کے اندر فیل کر چکی اور خان صاحب کے پاس اب کوئی رستار نہیں بچا کہ تھوڑی بہت امید نظر آئے کہ شاید وہ واپس آجی نہیں اب جو ملاقات ہونے جا رہی ہے وہ ایک یہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب معافی نامہ لکھ کر دیں خان صاحب اس ملک کو چھوڑ دیں اور این آر اولین جہاز میں بیٹھیں اور دس سال کے لیے یا پھر ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ دیں اور کوئی ملاقات کے اندر بات تینی ہوگی ایک ہی پلان ہے خان صاحب کو اس ملک سے نکالنا اس ملک کے اندر عام انتخابات کا شوشلہ چھوڑنا شوشلہ چھوڑ کے نواز صاحب کو وزرعظم کی کرسی میں بٹھانا اور اتخابی جماعتوں کی حکومت بنا دینا جس کے اندر پاکستان طریقہ صاحب نہیں ہوگی نہ بچے گا بانس نہ بچے گی باسوری کیعنی کہ نہ ہوں گے عمران خان نہ ایک کو مقابلہ ہوگا نہ ہی ان لوگوں کو ٹف ٹائم ملے گا نہ ہی نواز شریف کی حکومت کو للکارے کا کوئی نہ ہی نواز شریف صاحب کی حکومت کو بنانے کے لئے کوئی سازش کرے گا یعنی کہ معاملات پیپر ورک ہو چکا ہے بھئی سب کچھ ہو چکا ہے آپ دیکھیں اگلے چند دنوں تک عمران خان صاحب آپ کو جیل کی سلاحوں سے باہر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یہ تمام تر صحافی بھی کہہ رہے ہیں باہر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن انہوں نے یہ فکرہ نہیں کیا کہ عمران خان صاحب جیل کی سلاحوں سے باہر پاکستان کے اندر نہیں بلکہ کسی اور ملک کے اندر جانے والے ہیں اس کے بعد نواز شریف صاحب یہ بات تہہ ہو چکی ہے کہ وہ اگلے پرائم نیسٹر ہیں اور یہ تصوف فیصد ہے کہ ایسا ہی ہوگا ناظرین مہر پاس آج کے دن کے اندر جو وی لاک تھا جو اپڈیٹس تھی آپ کے ساتھ شیئر کی کیا رائے جی دیں ضرور جی کا کمیٹ سیکشن میں پر خیالات کا اصغار کیجئے اپنی دعوں میں ہمیں یادر کی گا مجھے جی کا اجازت اللہ حافظ